دلیت سمات ایسی سمات کے ہوں ہر ورک کے ساتھ انصاف موڈی حکومت نے کیا ہے میں دل کی امین تاریم گہرائیوں سے مانن یہ پردھان منتری جی کا پھر سے بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے بہت بڑے فیصلے جمہو کشویر کی عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے لیے سویم لوگ سوا کے اندر بولتے ہوئے ہمارے دیش کے مانن یہ گھر منتری عمیت شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جمہو کشویر کی اسیمبلی کے اندر چوبیس سیٹیں پاکستان کے قبضے والے جمہو کشویر سے سبندی تھے وہ سیٹیں آج بھی چوبیس سیٹیں آنے والی اسیمبلی کے اندر ریزر رہیں گی کیونکہ پاکستان کے قبضے والا جمہو کشویر بھارت کا حصہ ہے خود ہوم منیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے قبضے والے جمہو کشویر کے لوگ ہیں وہ چاہے مزفرہ باد کے اندر رہ رہے ہو میرپور گوٹلی بھنبر باغ پلندری دیوہ بٹالہ سدنوٹی نیلم ویلی گلکت بلدستان یہ لوگ ہمارے ہیں وہاں کے لوگ ہمارے ملت کے شہری ہیں وہ اس وقت غلامی کی زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں ہمیں ان لوگوں کی بھی بہت فکر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت پاکستان کے قبضے والے مقبوضہ کشویر میں غلامی کی زنجیروں میں چکڑے ہیں آج نہیں تو کل وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں گے اور جمہو کشویر کی اسمبلی کے اندر جو چوبیس سیٹے ہیں یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو وہاں آج غلامی کی زنجیروں میں چکڑے ہیں جو وستاپت پیوچے کے انیس سو سنتالیس پیسٹھ اور اکتر کے ریفیوجیز ہیں ان کے وشے میں بھی مانینی اکرہ منتری عمیت شاہ صاحب نے سپشٹ کیا ہے کہ پہلی بار پیوچے کے ریفیوجیز کہا اگر کسی نے خیال رکھا تو وہ موڈی حکومت ہے ساڑھے پانچ پانچ لاکھ روپیا جو کی پہلی مرتبہ کسی مرکزی حکومت نے یا کسی سرکار نے پیوچے کے ریفیوجیز کے لیے سنکشن کیا ایک پیوچے کے ریفیوجیز بھون جس کے لیے جگہ چمو کے سکیتر میں الگ ایڈویسٹریشن نے ابانٹیت کر دی ہے بہت بڑا ریسرچ سینٹر چمو کے اندر بننے جا رہا ہے جو کی پیوچے کے ریفیوجیز کے پورے اتحاس کو اور پیوچے کے ریفیوجیز کے ولیدانوں کو ان کی سمریتی میں یہ یادگار بھون بنایا جائے گا وہی جمو کے اندر ہو یا دلی کے اندر جو بھی میرپور بھون بنے ہیں کوٹلی ان کی بھی ایک اتحاسک دھروہر کے ناتے سے یہ سرکار مان سمان رکھے گی اور مان سمان بڑھائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پیوچے کے ریفیوجیز جو کی الگ الگ ویدان سبھاؤں کے اندر جو کی چناو لڑتے ہیں جیت کے بھی آتے ہیں لیکن نومینیٹڈ ایم ایل کے ناتے سے موڈی صاحب نے ہی خیال رکھا اس سے پہلے کی سرکاروں نے تو پیوچے کے ریفیوجیز کے ووٹ تو وہ لیتے رہے لیکن کام کچھ نہیں کیا اگر پیوچے کے ریفیوجیز کا مان سمان اگر ان کا خیال کسی نے رکھا تو وہ موڈی حکومت ہے اور بھوشی میں بھی پیوچے کے ریفیوجیز انیس سو سنتالیس انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکتر کے وستاپیت سماج کا پورا خیال موڈی سرکار رکھے گی اور پیوچے کے کے ریفیوجیز وستاپیت سماج کی جو بھی پریشانیاں ہیں جمعوں میں بہت ساری کیلونیز ہیں جن کو ہم ریگلرائز کرنے جا رہے ہیں جس کا اعلان ال جی صاحب نے کیا ہے اور بھی جو پیوچے کے ریفیوجیز کے وشے ہیں ہر ایک کا سمہ دھان کریں گے اور بی جی پی ہی ان کا سمہ دھان کرے گی ستر سال کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے ہمیشہ ریفیوجیز کے ساتھ استصال کیا ظلم و ستم کیا آج ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز ہو والمیکی سماج ہو گرکہ سماج ہو پیو جے کے ریفیوجیز وستاپیت سماج ہو کشمیری پنڈیت وستاپیت سماج ہو دلیت سماج ہو او بی سی سماج ہو گجر بکروال قبیلے کے لوگ ہو یا پہاڑی قبیلے کے لوگ ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ موڈی صاحب نے کام کر تبھی تو جمہو کشمیر کا بچہ بچہ یہ نعرہ دے رہا ہے کہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی تبھی تو جمہو کشمیر کے کونے کونے سے آواز نکل رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں آپ کی بار اسیمبلی الیکشنز میں بی جے بی پچاس کے پار جو موڈی صاحب نے کام چمہو کشمیر میں بی جے پی کی سرکار بنے گی اور چمہو کشمیر کا اگلا چیف منسٹر بھارتی چندتہ پارٹی کا ہوگا سر بی ساپی کشمیر چمہو کشمیر کے اسیمبلی الیکشنز کے لیے بھارتی چندتہ پارٹی بلکل تیار ہے میں تو چاہتا ہوں آج اعلان ہو جائے آج اعلان ہو لیکن یہ اعلان بی جے پی نے نہیں کرنا ہے یہ اعلان الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرنا ہے بی جے پی تیار سر بھوٹ ہری جنڈی کو اپنے دینی ہے سر بھوٹ ہری جنڈی کو اپنے دینی ہے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو اسٹی سٹیٹس دیا جارہا ہے جو کیٹیگری ہے اس میں وہ فال نہیں کرنا جیسا کی ہمارے دیش کے یشسوی گرہ منتری شریمان عمیت شاہ صاحب نے چار اکتوبر کی جو رجوری کی ریلی تھی اور پانچ اکتوبر کو شریمان عمیت شاہ صاحب نے بارہ ملا کے اندر جو ریلی کی تھی اس میں پشت کیا تھا کی پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ یہ سرکار انصاف کرے گی پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے گا پرانتو گجر بکروال گدی سپی قبیلے کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ ایک انج ماتر بھی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی جب ہمارے ملک کے آنڈریبل ہوم منیسٹر شری امیت شاہ صاحب اور ہمارے جمہ کشویر کے آنڈریبل لیفٹین گورنر شریمان منوت سینہ صاحب نے یہ صاف کر دیا یہ واضح کر دیا کی ہمارے گوچر بکر واضح قدی سپی قبیلے کے بھائیو کا جو سٹی سٹیٹس جو سٹی کا ریزرویشن ہے دس پرسنٹ کا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی نہ نوکریوں کے اندر نہ ایجوکیشنل انسٹی چیوشن کے اندر کہیں بھی نہیں نہ سکولر شپ کے اندر گوچر بکر واضح قدی سپی کو جمہ کشمیر کے اندر جو سٹی کے پیل مل رہے ہے اس کے ساتھ کسی پرکار کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی یہ خود عونریبل ہوم منسٹر جناب عمیت شاہ صاحب نے کہا ہے اور خود لیٹین گورنر سریمان منوط سینہ صاحب نے کہا ہے پہاڑی قبیلے کو جو ان کے حق دیے جا رہے ہیں وہ الگ سے دیش کا پارلیمنٹ قانون بنا کر پہاڑی قبیلے کو الگ سے ان کے حقوق دینے کا اعلان ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کیا ہے اور میں اپنے گوچر بکروال بھائیو کو وشواس دلاتا ہوں کہ آپ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اور خاص کر ہمارے آنریبل پرائیم منسٹر جناب نرینگر موڈیس صاحب پر وشواس رکھیں جب بھی جمہو کشمیر کے سبند میں کوئی بات ہوتی ہے پردھان منتری جی من کی بات ہو یا کوئی بڑے کاری گرم میں ہمیشہ گوچر بکروال قبیلے کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ گوچر بکروال لوگوں کا مان سمان موڈی حکومت نے بڑھایا ہے ستر سال نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکاریں گوچر بکروالوں کے ووٹ تو لیتے رہے لیکن کبھی جنگل کے اندر رہنے والے گوچر بکروال لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حق نہیں دیے نسی کانگرس پی ڈی پی نے آج اگر گوچر پکروال کبھی لے کے لوگوں کو جنگل میں زمینوں کے مالکانہ حق کسی نے دیے وہ موڈی سرکار نے دیے وہ پی جے پی نے دیے آج اگر گوچر پکروال لوگوں کی بھیڑ بکریاں مال میویشی گھوڑے گرمیوں میں کشمیر اور سردیوں میں کشمیر سے جمع آتے ہیں تو اس کے لیے گاڑیوں کی ویوستہ موڈی سامنے کی ستر سال این سی کانگرس پی ڈی پی نے ایک گاڑی بھی گجر پکروال لوگوں کے لیے جمعہ سے کشمیر اور 2009 میں جب نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر تھے اور کانگرس کے ڈیپٹی چیف منسٹر تھے وہ کالا کانون تھا جس کے تحت گجر بکروال قبیلے کے بچوں کی نوکریاں ختم کر دی گئی تھی نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے گجر بکروال قبیلے کے بچوں کو سبا کیا تھا 2009 میں یہ کالا کانون انٹر ڈسٹرک رکروٹمنٹ بین کا لگا کر اور اس کالے کانون کو آج کسی نے ختم کیا ہے تو وہ موڈی حکومت ہے اور موڈی حکومت نے گجر بکروال کے ساتھ انصاف کیا ہے موڈی حکومت نے ہمیشہ گجر بکروال قبیلے کے لیے جو بڑے موڈی 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 موڈی